جب آئی سی سی ٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے پندرہ رکنی کھلاڑیوں کا اعلان ہوا تو ان دنوں ہیدر علی ویسٹن ڈیز میں مجود تھے اور وہاں پر سی پیل کھیل رہے تھے سی پیل میں ناکس پرفارمس ہونے کی وجہ سے ہیدر علی کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سکاٹ سے بھی باہر کر دیا ناظرین اس کے بعد آئی سی سی نے دوبارہ اجازت دی کہ اگر کوئی بھی ٹیم اپنے پندرہ رکنی کھلاڑیوں میں تبدیلی کرنا چاہتی آئے تو وہ کر سکتی آئے تو اس کے بعد جب دوبارہ تبدیلی ہوئی تو ان دنوں ہیدر علی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کھیل رہے تھے اور نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں ہیدر علی کا بلہ خوب رنگز اگل رہا تھا جس کی وجہ سے ہیدر علی کو دوبارہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سکاٹ میں شامل کر لیا ان دنوں ہیدر علی پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں اور پہلا پریکٹس میچ کھلا گیا پہلے پریکٹس میچ کے دوران ہیدر علی نے اپنے ہی بولڈروں کی درگت بنا ڈالی ہیدر علی کی ایسی بیٹنگ یقینہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے لیے فیدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اور ہیدر علی نے ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے دوسری ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی کیونکہ ہیدر علی نے صرف 50 گینوں پر شاندار سنچری لگا دی ہیدر علی نے آٹھ پلندوں بالا چھکے لگائے اور چار چوکے لگائے ہیدر علی نے صرف 50 گینوں پر اپنی سنچری مکمل کر دی اگر ویڈیو پسند دیئے تو ضرور لائک کرنا اور چنل پر فاسٹ نیم ہے اور چنل کو بھی سبسکرائب کر دیں